شیخ عبدالعق صاحب محدث دیلوی شیخ محقق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اکل کے ایک ہزار حصے کیے ہیں اور 999 حصے اکل اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقی ایک حصہ ساری دنیا کو ملی ہے جس سے انجینئر بھی بنے سائنسدان بھی بنے عالم فاضل شیخ مفتی محدث مفقیر بنے 999 تو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے ہیں تو جن کے پاس اتنا شعور ہے وہاں سے شعور لینا چاہیے کہیں اور جانا چاہیے شعور تو سارا حضور کے دروازے سے ملتا ہے آپ ذرا حضور کی حکمت کو دیکھئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائلان نبوہ سے پہلے کا واقعہ ہے قریش مکہ نے جب تعمیر کیا نا خانہ قابہ تو وہ نا چونکہ بات بات پر لڑ پڑتے تھے اور میرا قبیلہ آگے جائے گا میں آگے بڑھوں گا یہ بڑا مسئلہ ہے یاد بھی کئی خاندانوں میں ہے ہمیں سب سے پہلے پوچھو ہمیں آگے لگاؤ ہماری چودرہ ہٹ کا اعلان کرو ہمیں بڑا تسلیم وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حتیٰ کہ ہاؤس پر گھوڑے کو پانی پلانا ہے تو پہلے میں نے پلانا اس پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی تو خانہ قابہ کی تعمیر سارے ملکے کر رہے تھے اب کئی قبیلے تھے خانہ قابہ مکمل ہو گیا تو آپ کو بتا ہے تواف شروع بھی حجرِ اسود سے ہوتا ہے ختم بھی حجرِ اسود پہ ہوتا ہے یہ جنت کا وزین پتھر جس سے آغاز و اختتام ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے اٹھا کے ہم لگائیں گے تاکہ قیامت تک یہ عزاز ہمارے اسے میں آئے اب انہوں نے اس کے لئے تیاری کر لی قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے تو اس طرح کیا کہ نوجوان بھی جمع کر لی یہ تلواریں بھی کٹھی کر لی کہ جس قیمت پہ بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑا نصب ہم نے کرنا پتھا ایک پیالے میں خون رکھ کے اس پہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی کہ ہم یہ کام کریں گے ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا اور جب بات بڑی بڑ گئی نا تو ابو امیہ بن مغیرہ ایک سیانہ آدمی تھا وہ کہنے لگا یا لڑو نا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو بھی حال کرنے کا اس نے کہا یار اس طرح کرو ایک مسئلہ اس طرح کر کے نہ حال کر لیں ایک بات میں نہ بتاؤں آپس میں نہ لڑو کل جو بندہ سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو وہ کوئی بھی ہوں جو فیصلہ کریں قبول کر لوگے کر لوگے کر لوگے کر لوگے ہاں ہو گئی سب کی قربان جائیں سب سے پہلے حدود حرم میں مدینہ والے معبوب تشریف لائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہر بندہ خوش ہو گیا کہنے لگے لوگے یہ تو صادق اور امین ہیں اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے آپ بتا دیں کونسا قبیلہ حجرِ اسود اٹھا کے باقی خانہ کعبت کی تعمیر مکمل ہو گئی حجرِ اسود کونسا قبیلہ لگائے پہلے طے کر لیا تو جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا اب اگر حضور ایک کے حاک میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے کو اب وہ سارے قبیلے نظرِ حضور پہ لگائیں نتیجہ نکلنا ہے یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے کس کو سعادت ملتی ای سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے قربان جاؤں حضور کی حکمت پر نبی پاک کے تدبر پر اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے پر یار پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے تھرڈ آ گئے اب یہ سب چاہ رہے تھی سعادت لینا تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی حجرِ اسود اٹھا کے رکھا فرمایا لڑو نا سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پگڑ لو قربان جائیں سب نہیں اٹھا لیا اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جانا سب کرنا تھا حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا وہاں لگا دیا اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے تو سب یہی سمجھتے تو ہم نہیں لگایا ہے اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے یہ حکمت ہے رسول پاک کی تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فوسہ آرم کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے